مایہ صحابہ میرے اہلِ پیت حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی کی ماند ہے میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے محبوب وجہ کیا ہے اور ہم خوشکی پر ہیں صحابہ کو تارے کہا حضرت اہلِ پیت کو نوہ علیہ السلام کی کشتی کہا ان کہنے کی وجہ کیا ہے اس لیے میرے اور تیرے نبی نے فرما دیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَبِن نَجْمِ حُمِيَحْتَدُودُ ستاروں کے ذریعے لوگ رہ پاتے ہیں رشتہ تلاش کرتے ہیں اور اہلِ بیت کو نوہ علیہ السلام کی کشتی قرار دیا اس لیے قرار دیا فرمایا لوگ خوشکی میں ہوں گے میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے اہلِ بیت نوہ علیہ السلام کی کشتی کے ماند ہے محبوبہ وجہ کیا ہے فرمایا میں محمد سورج کی ماند ہوں میری نبوت کی روشنی سورج کی ماند ہے سورج نکلتا ہے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی سورج مروب ہوتا ہے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے ابو بکر چمکے گا میرے بعد جب میں محمد اس دنیا میں نہیں ہوں گا ابو بکر کا ستارہ صداقت کا چمکے گا عمر کا ستارہ عزالت کا چمکے گا عثمانِ غلی کا ستارہ سخاوت کا چمکے گا علی کا ستارہ اپنے سجارت کا چمکے گا فرمایا صحابہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا بے دینی کا سلاب آئے گا فدنیں آئیں گے فرمایا تم اہلِ بیان کی کشتی میں سوار ہو جانا پھر راستہ ستاروں سے تلاش کرنا فرمایا کونوں کو لینا اگر ایک کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے اگر کشتی میں بیٹھے ستاروں سے راستہ تلاش نہ کیا تو منزل مقصود تک نہیں کون سکتے اگر ستاروں کے لینا کشتی میں نہیں بیٹھے بے دینی کے سلام میں تم غرط ہو جاؤ گے اہلِ بیت بھی ہمارے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں صحابہ گھر والے ہیں اہلِ بیت گھر والے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں